اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 26 جولائی 2022 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اٹلی میں نئی حکومت کس پارٹی کی غیر ملکیوں کے لیے اہم نیوز جبکہ اٹلی میں ورکرز کو ملیں گے 550 یورو کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے علاوہ ساناتوریا امیگریشن 2020 جس جس بھائی نے بھی اپلائی کی تھی سب کو اٹلی میں لیگل ڈاکومنٹس ملیں گے اٹلی کی ریونیو ایجنسی ایجنسیا دل انتراتے سے متعلق بڑی خبر جبکہ اٹلی میں ریڈ الارٹ اور سپین حکومت کا بڑا اعلان اب سپین میں سب غیر ملکی جو کہ اللیگل ہیں ان کو لیگل سٹیٹس ملے گا اس لیے آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیں اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ڈیلی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے سنتے اور لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود جو نوٹیفکیشن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل کر کے ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن بروقت مل جائے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ اٹلی میں ریڈ الیٹ کر دیا گیا ہے تو دوستو اٹلی میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس ڈگری سے بھی تجاوز کرتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج گرمی کی شدت کے بائیس سولہ اطالوی شہروں کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے سوسائیٹی آف کارڈیالوجی نے یہ جاری کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ دل کی بیماری میں مبتلا ہیں یا پھر پیپڑوں گردوں اور ہائی بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں وہ اس شدید گرمی سے احتیاط کریں جبکہ جو بزرگ حضرات ہیں انہیں بھی احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے اور ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ بلا وجہ گھروں سے باہر آنے سے بھی گریس کریں باقی دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ یورپی ملک سپین سے گوڈ نیوز آ رہی ہے غیر ملکیوں کے لیے ایسے غیر ملکی جو کہ دو سال سے سپین میں بیپرز کے بغیر رہ رہے ہیں تو اب سپین کی حکومت کی طرف سے ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے اور ارائیگو کی نئی اقسام کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے ارائیگو کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پدرون سپین میں دو سال تک چلی ہو اور آپ کے پاس کونٹریکٹ سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے اور مزید کسی بھی پروفیشنل کورس میں داخلہ مثال کے طور پر الیکٹریشن، میکینک، کمپیوٹر منیجمنٹ، مارکیٹنگ، ہوتلنگ، کنسٹرکشن، میکمہ صحت اور ٹرانسپورٹ سے متعلق کورسز وغیرہ اس میں شامل ہیں تو جیسا کہ اب اگر آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں لائسانس کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے کونٹریکٹ لینا کافی زیادہ آسان رہے گا کیونکہ اس فیلڈ میں اکثر ڈرائیورز کی کمی ہوتی ہے یعنی کہ ڈرائیونگ کے شعبے میں آپ کو بہت ہی آسانی سے جاب اپرچونٹیز مل جاتی ہے اور آپ آسانی سے کونٹریکٹ لے سکتے ہیں تو اب اگر آپ کسی بھی شعبے میں کورس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کونٹریکٹ حاصل کر کے اس ارائیگو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ارائیگو مکمل طور پر آپ کی جان چھڑوا دے گی کونٹریکٹ سے جو آپ کو دس سے بارہ ہزار یورو میں کونٹریکٹ لینا پڑتا ہے اور اب کچھ ہی ہفتوں میں جو کہ اسپین میں مجود ہیں اللیگل لوگ جن کی دو سال کی پدرون مکمل ہو چکی ہے وہ اس ارائیگو کے ذریعے ان کے پیپرز وہاں پر اب جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ بہ آسانی اب وہاں پر لیگل کونٹریکٹ لے کر کام کر سکیں گے اور لیگل ہو جائیں گے اور لیگل ڈاکومنٹس حاصل کر لیں گے جو کہ اسپین میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی اور مصبت نیوز ہے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی میں دراغی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک سروے کیا گیا ہے نئی اٹالین حکومت کس کی بنے گی کیا بننے والی نئی حکومت غیر ملکیوں کے لیے فائدہ مند ہوگی تو دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی میں نئے انتخابات اور الیکشن کے حوالے سے ایک سروے کیا گیا ہے جب سے ماریو دراغی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے جس کے مطابق فارتیلی دی اٹالیہ کو 23.8 فیصد جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو 22.5 فیصد متیو سلوینی کی پارٹی لیگہ نارت کو 13.4 فیصد فائیو سٹار مومنٹ پارٹی کو 9.8 فیصد فورسہ اٹالیہ کو 8.3 فیصد اور ویوہ اٹالیہ کو 1.8 فیصد لوگوں نے پسند کیا ہے اور اپنی رائے دی ہے ان پارٹیوں سے متعلق جبکہ شخصیات میں سرجیو متریلا 64 فیصد ماریو دراغی 54 فیصد جورجیا میلونی پر 38.75 فیصد برلسکونی پر 34.3 فیصد جوزپے کونتے پر 30.7 فیصد متیو سلوینی پر 30.4 فیصد جو ہے متیو رنزی پر 15.5 فیصد لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے واضح رہے کہ جورجیا میلونی اور متیو سلوینی کی پارٹی غیر ملکیوں کے سخت ترین مخالف ہے جبکہ 41 فیصد لوگ جوزپے کونتے کو حالیہ سیاسی بران کا ذمہ دار سمجھتے ہیں خیال رہے کہ اس حالیہ سروے میں کم و بیش ایک ہزار لوگوں سے رائے لی گئی تھی جن میں ہر عمر اور ہر علاقے کے افراد شامل تھے جبکہ اگر اٹلی میں نئی حکومت جس کے لیے الیکشن 25 سبتمبر 2022 کو کروائے جائیں گے سرکار اگر جورجیا میلونی یا متیو سلوینی کی بن جاتی ہے تو غیر ملکی افراد کے لیے اٹلی میں مشکل پھر سے بڑھ جائے گی جو کہ ایک اچھی نیوز نہیں ہوگی غیر ملکیوں کے لیے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپٹیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی کی ریونیو ایجنسی ایجنسی عدل انتراتا سے متعلق ہے جی ہاں دوستو لاک بٹ نامی ایک گروپ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اٹلی کی ریونیو ایجنسی ایجنسی عدل انتراتا پر سائبر حملہ کیا ہے اور تقریباً 78 گیگا بائٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری کر لیا ہے جس میں خفیہ دستاویزات مالیاتی رپورٹز اور سرکاری معاہدے شامل ہیں لاک بٹ گروپ نے اپنے مطالبات پانچ دن میں پورے نہ ہونے کی صورت میں چوری شدہ مواد شائع کرنے کی دمکی بھی دی ہے جبکہ حملے کی تحقیقات کے لیے روم کے پروسٹیکیوٹر نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور جتنی بھی اٹالین اتھارٹیز ہیں ان کو اس حوالے سے دیگر ضروری اقدامات اٹھانے کا بھی کہہ دیا گیا ہے باقی اٹلی کی حکومت کی جانب سے ایک اور بونس جو کہ دکرے تو آیوتی میں رکھا گیا ہے جس سے اٹلی میں ورکرز کو فائدہ ہوگا اور ملیں گے پورے پانچ سو پچاس یورو اٹالین نیوز اجنسی کی طرف سے نیوز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق دراغی حکومت کی جانب سے جو کچھ دن قبل دکرے تو آیوتی کو پاس کیا گیا تھا اس میں ورکرز کے لیے ایک بونس رکھا گیا تھا جو کہ پورے پانچ سو پچاس یورو کا ہے خیال رہے کہ اس بونس کے لیے حکومت کی طرف سے تیس ملین یورو کی رقم رکھی گئی تھی اور جو ورکرز اٹلی میں پارٹ ٹائم جابز وغیرہ کرتے ہیں یعنی کہ جس میں سیلری یا تنخواہ بہت ہی کم ہوتی ہے یعنی کہ کم بنتی ہے جس کی وجہ سے اطالوی سرکار ایسے تمام ورکرز کو اس بونس کے تحت پانچ سو پچاس یورو مدد کرنا چاہتی ہے اس بونس کو ایسے تمام ورکرز لے سکتے ہیں جنہوں نے کم سے کم بیس ہفتوں سے کام نہ کیا ہو اور وہ ناسپی کی جو امداد ہے وہ بھی نہ لیتے ہوں اس پانچ سو پچاس یورو کے بونس کے دماندے ڈائریکٹ آپ ایمز کی ویب سائٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سپیڈ آئی ڈی ہونی چاہیے یا پھر الیکٹرونک کارتا دی ایدنٹیتہ ہونا چاہیے باقی آپ کسی کاف یا پھر پتراناتوں کے دفتر میں بھی جا کر اس پانچ سو پچاس یورو کے بونس کے لیے دماندہ کروا سکتے ہیں خیال رہے کہ یہ بونس صرف ایک بار ہی ایسے تمام ورکرز کو دیا جائے گا جو اس بونس پانچ سو پچاس یورو لینے کے حق دار ہوں گے باقی دوستو آخر میں وہ میرے دوست بھائی جنہوں نے سناٹوریا ایمیگریشن دوہزار بیس اپلائی کی ہوئی ہے اور وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹس انہوں نے پریفیٹورے کو بھیج دیے ہوئے ہیں اور ڈاکومنٹس کو بیجے ہوئے انہیں ایک سو اسی دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کو سناٹوریا ایمیگریشن دوہزار بیس کے تحت اٹالین ڈاکومنٹس ملیں گے کیونکہ اطالوی قانون کے مطابق اگر آپ کو ایک سو اسی دن ہو گئے ہیں تو آپ بزریا ایمیگریشن ایکسپرٹ وکیل کے کیس کر کے اپنی پرمیسودی سجورنوں لے سکتے ہیں یا تو آپ کو کام تلاش کرنے والی پرمیسودی سجورنوں دی جائے گی یا پھر ایک سال یا پھر دو سال والی جو پرمیسودی سجورنوں ہوتی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کو ملے گی تو ایسے تمام دوست اس طرح سے بھی اٹلی کے ڈاکومنٹس سناٹوریا ایمیگریشن دوہزار بیس کے تحت لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ابھی تک کہ کچھ اہم اور خاص خبریں ابھی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ